اسلام علیکم جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں میں نے ریکارڈ کو فیچ کروایا تھا لنک کے سائنٹیکس کے ذریعے سے یعنی لنک ٹو ایسکل کے تھوڑ ہم نے ریکارڈ فیچ کروایا تھا اس کا سیکنڈ پارٹ میں بنا رہا ہوں جس میں میں ریکارڈ کو انسٹ کرنا سکھاؤں گا اب نورملی جیسے اگر میں یہاں دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس جو ٹیبل میں کولمز ہیں اس میں آر نمبر ہے یعنی رول نمبر کے لیے اور جو میں ساری فیلڈیا کو دکھاتا ہوں تو اس میں ایس نم ہے ایس ایف نم ہے تو اس میں میں نے جو ٹیبل کے اسٹرکچر بنایا ہے جس میں اس میں میں نے آر نمبر کو آٹو انکریمنٹ رکھا ہے یعنی اسے مطلب ہے کہ آر نمبر رول نمبر میں نہیں دوں گا بلکہ وہ خود create کرے گا اور ایس نم اور ایس ایف نم کو میں نے جو ہے وہ نلہ لاؤں نہیں کیا ہوا ہے باقی کولمز میں نے نلہ لاؤں کیا ہوا ہے تو ہمارے مقصد اسے وزیر انسٹ کے کیوری انسٹ کے سمجھنا ہے کہ انسٹ کیسے کرتے ہیں تو میں یہاں ایس نم اور ایف نم یہ دو کولم انسٹ کروں گا آپ کے سامنے اور آر نمبر آٹو انکریمنٹ ہے وہ خود سے create ہو جائے گا اور یہ اس باقی میں نلہ لاؤں کیا ہوا ہے تو اس کے لئے میں نہیں بھی دیتا ہوں ہوں تو چھوڑ دوں گا یا دینا چاہتے ہیں دے بھی دے تو میں ریکورڈ کا انسٹ کرنا آپ کو سکھا رہا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ design پہ آکے design بنا لیتے ہیں ہم میں رول نمبر لوں گا کیونکہ مجھے ریکورڈ فیش بھی کروانا ہے تو ویسے تو مجھے آٹو انکریمنٹ ہے مجھے اس کو انسٹ کران تو نہیں کرانا لیکن چونکہ مجھے اپ ڈیٹ کی گریو بھی لگانی ہے تو میں اس لئے جو ہے وہ رول نمبر پاس کر دیتا ہوں میں نے رول نمبر دے دیا اور اس کے ساتھ میں ایک ٹیک پوس دیتا ہوں فون سٹائل تھوڑا سا دیتے ہیں اس کے سائز تھوڑی سا بڑی کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے میں سٹوڑنٹ نیم اور پیرس کے فادر نیم بھی کولم دیتا ہوں ٹیک ہے نام دیتے ہیں ٹیک پوس اس کو تاکہ کام کرنا آسان ہو جائے گا میں پس ہم نے کہا ٹیک سٹ آر نمبر اس کو میں نام دیتا ہوں ٹیک سٹی نیم دیتے ہیں اور اس کو ہم ٹیک سٹی ایف نیم دیتے ہیں باقی میں نے نلللہ کیا ہے اگر میں نہیں دینا چاہوں تو چھوڑ بھی سکتا اس کو تو میں اس کو فیلال چھوڑ دیتا ہوں ان کو اور یہاں سے ہم جو ہے وہ سیف کے لئے ایک بٹن بنا لیتے ہیں اور اگر ڈیٹ بھی دینی ہے ڈیٹ کو بھی سیکھتا ہے تو پھر ہم ڈیٹ کے لئے بھی لے لیتے ہیں ہم نے ڈیٹ او برد دے لیتے ہیں میں ڈیٹ او ایڈمیشن تھا ای تنک میرے قل سے پرانہ بنائے میں ٹیبل نے مجھے یاد نہیں اس کے اندر کیا تھا ڈیٹ او برد تھا اور ڈیٹ او ایڈمیشن تھا تو کوئی بھی ایک رکھ لیتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ ٹیرے ساری رکھ لیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں ایڈریس کے لئے اس کو میں رکھ لیتا ہوں ڈیٹ او برد کے لئے اس کے جگہ ہم دیتے ہیں ڈیٹ ٹائم پیکر اور میں نے وہاں پہ ٹائپ رکھی ہوئے شوٹ کی تو میں یہاں پہ آگے فورمیٹ میں بھی اس کو شوٹ کر دیتا ہوں تاکہ نمبر پہ مجھے مل جائے اور مجھے شوٹ میں آ جائے گی اور اسی درگے سے جیٹ او ایڈیویشن بھی رکھ لیتا ہے یہ دونوں کولم میں اوپر لے جاتا ہوں پہلے اس کو ایڈریس کو نیچے لے آتا ہے اس میں ہم چاہے تو ملٹی لائن کر دیتا ہوں ٹیک اس کو میں اس اس کو میں ڈیٹ آو بھرڈ کر رہا ہوں اس کو میں ڈیٹ آو اڈنشن کر دیتا ہوں ان کو بھی نام دے دیتے ہیں اس کو میں نام دے دیا ہم نے کہا دیتے ہیں اس کو میں نے کر دیا دیتے ہیں اس کو میں نے کر دیا ایڈرس اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر سیئل کر بٹن مو دیا ٹکے ٹکے ہم بھی سیئل کرنا ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا پچھلی ریکارڈنگ میں جب میں ریکارڈ فرچ کے سٹارڈنگ کی تھی ہم نے اس کی لنکٹو اسکل کی تو میں نے ہم سمجھایا تھا اس نے ہمیں دو کلاسز دی ہے ایک کلاس سے اس نے جیسے ہمارے ٹیبل کا نام ہے ٹی بیل سٹوڈنٹ اس نے ایک تو ٹی بیل سٹوڈنٹ کے نام سے کلاس ہمیں دی ایک اس نے ٹی بیل سٹوڈنٹس کے نام سے کلاس دی اور میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جو سٹوڈنٹس کی اس کے اضافہ کر کے جو کلاس کا نام رکھ دیتا ہے وہ بیسکلی آپ کے پاس لیئر ہے جو بیسکلی آپ کے جو کنک کرتی ہے آپ کو ڈیٹا بیس کے ساتھ تو سب سے پہلے تو مجھے ریکارڈ فیچ کروانا ہے تو کلاس کرنے کے لیے جو اس نے ہمیں ٹی بیل سٹوڈنٹ کی کلاس دی ہے جس میں پراپرٹی میں تھا بنے ہوئے گیٹ اور سیٹ کے وہ بیسکلی ہم اس کے ذریعے سے ویلیو کو گیٹ سیٹ کریں گے اور پھر وہ وہاں سے ویلیو گیٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر لاسٹ میں ہمارے سٹیپ ہوگا جس میں ہم جو ہے وہ سیف کریں گے تو پہلا سٹیپ تو میں یہاں پہ آتا ہوں میں سیف کے بٹن کے ایونٹ پہ آگیا تو پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ میرا ہوگا ٹی بیل سٹوڈنٹ کی کلاس یہ پیور کلاس ہے جس میں پراپرٹی میں تھا بنے ہوئے یہ کلاس ڈیٹا بیس سے کنکٹ نہیں ہے اس میں سیف اور سیف پراپرٹی میں تھا جس میں گیٹ اور سیٹ یوز ہوا ہوا ہے تو میں پہلا اس کلاس کا آپجیک بناؤں گا اس کے تروں میں ویلیو کراس کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کون سی ویلیو کہاں پاس کرنی ہے اب جس سمجھے اس نیم کے اندر کہاں سے ویلیو دینی ہے میں دینے ہے تی ایک سٹی اس نیم سے تی اس کے نیم ڈاٹ ٹیکس سے سمجھو تی ایک سٹی نیم میں جو ہم لکھوں گا وہ اس کلاس کے اندر جاکے اس کے نیم کے جو پراپرٹی میں تھے اس میں جاکے سیٹ ہو جائے گی بنے جو میں ٹی ایس تھی اپنا جو میں اوبجیک لاتا ہوں میں نے کہا ٹی ایش تھی ٹویٹ ٹی ایس اپنے ایس اپنے همارے کولم کہ نام ہے ہے جہاں ہے ڈیٹاویس کے ٹولم کہ نام کی اس جو جس جو جی میرے جو ٹی برز ہیں اور ٹی برز تھے جتنے بھی کولم رہی ہیں جتی بھی شے بنیوئی ہیں ان سب اسی نام سے وہ یہاں پہ پراپٹی میتہ براتی تو ایس اپنے کے نام سے میرا database کے اندر جو ہے وہ table ہے table کے اندر column میرے sf name کے نام سے تو اس نے اسی نام سے بنایا ہم نے کہا sf name equal to اور اس کو میں value دوں گا txtf name dot text پھر اسی طریقے سے میں یہاں پر آتا ہوں تو t dot اور میرے پاس s address ہے یہ بھی ہمارے column کے نام ہے اسی نام سے سے property میں تھا بنایا ہے اس کو میں دوں گا txt address dot text سے value پھر date کے لیے ہمارے پاس بنایا ہے ہم نے کہا t dot date of admission اور یہ value کہا سے اٹھائے گا dt ہم نے کہا date of admission جو میں نے date typical لیا وہاں سے value اس کو دوں گا اور اسی طرح date of birth کے لیے جو مرے column کا نام ہے جو اس کے پراپٹی میں تو بنا ہوا ہے اس کو میں دوں گا dt.dob جو میں نے بنایا date of birth کے لیے اس میں value assign کر دیں گے دیکھیں دیکھیں اب اس کی type date ہے تو ہم چونکہ یہاں جو type اس نے لیا ہے اس نے date time لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے اس کو جو ٹیکس سے value pass کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ error دے رہے لے لیکن اس طرح ہم insert کی قریب میں لگا لیتے ہیں تو ہم اس کو جو کل لیتے ہیں casting کر لیتے ہیں جو dot ہم نے صوری ہم ہم نمریک ویلی وہاں پہ آ رہی date time وہاں پہ لیا بھائی جی ہوں APMISSION کی type جو ھو نے رہا ہوں وہاں ھو لے رہا ہے date time یہاں date time picker سے میں value دے رہا ہوں تو تو سٹرنگ سے شاید نہیں اٹھائے گا جاتا ہم کاسٹ کر لیں ہم نے کہا دیٹ ٹائم پارس اور ہم نے کہا دیٹی دیٹ آف ایڈمیشن دیٹ ٹائم پارس اور دیٹی دیٹ آف برٹھ دوٹ ٹیکس کرنے جو بیلیو آئے گے وہاں سے اس کو جو ہے وہ کنمر کرے گا ڈیٹ کے اندر کیونکہ پراپٹی میں تا جو بناوا ہے اس کی ٹائپ اسے ڈیٹ ٹائم لے گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہاں بھی کاسٹ کرنا پڑ گئی ہم نے دیٹ ٹائم میں اس کو کنمر کر دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کولم سارے آگئے ہم نے پانچ کے پانچ کولم دے دی ہے تو ہم نے یہاں پاس کی ہے آر نمبر ہمارے پاس آٹو انکریمیٹ ہے اس لئے میں ضرورت نہیں ہے اب یہ تو کراسنگ ہوگی اب مجھے ریکارڈ سیف کرنا ہے اب سیف کرنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا ہم نے جو ایس کے نام سے اوبچیکٹ بنایا تھا اپنی کلاس کو اس کے تو جاؤں گا اور اس کے ذریعے سے میں ٹی بیل اس ٹوڈینٹس کی کلاس میں جاؤں گا جو مجھے ڈیٹا بیس تک ایکسز دے گی ڈاٹ انسٹ آن سبمیٹ کا مہتر ہوتا ہے ریکارڈ کو سیف کرنے کے لیے یہ اس کا ڈیفولٹ مہتر ہے لینٹو اسکل کا ریکارڈ کو سیف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے آرگومنٹ میں ہمیں انٹیٹیز کا اوبجیکٹ دینا پڑتا ہے تو انٹیٹیز ہم نے اوپر بنای یہ ٹی کے نام سے اوبجیکٹ بنایا ہے اس ٹوڈینٹ کی کلاس کا وہ ایڈیٹیسٹی ہے کہ اوبجیکٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کو کروس کر دیا اب ڈیٹا کو سبمیٹ کرنے سے آپ جانتے ہیں پہ بھی جو ڈیٹا بیس میں ٹیبلیں سیف نہیں ہوگا سیف کرنے کے لیے کمیٹ کرنا پڑے گا اور کمیٹ کرنے کے لیے یہ ہمیں جو کلاس ہم نے اوپر بنائی ہے جو ڈیٹا کونٹیکس والی کلاس سے اس کے پاس ایک مہتر ہوتا ہے سبمیٹ چینجز کا یہ بیسی کے لیے کیا کرے گا کمیٹ کر دے گا اور پھر ہم میسیج پاس کر دیتے ہیں ہم نے کہا میسیج باکس اور شو ہم نے کہا ریکارڈ سیف ہم سونے ریکارڈ سیف جائے گا اب میں یہاں پہ کوئی بھی ریکارڈ سیف کرتا ہوں ہم نے یہ آٹون کی امیٹ ہے ہم نے نام ہی دے دی ہم نے کہا ایک مثال ہے عبد الرحمان ہم نے کہا عبداللہ ڈیٹ او برت میں اس کو دے رہتا ہوں کوئی پرانی ڈیٹ لے رہتے ہیں ٹو تاظن ٹو کی لے رہتے ہیں دیروائی ایڈمیشن میں آج کے رکھ دیتا ہوں ایڈریس میں نے باس کر دے کراچی پاکستان پر جب اس کو ہم سیف کریں گے تو ہم نے ریکارڈ سیف ہو گیا پر ہم دیکھتے کہ ریکارڈ سیف ہو گیا نہیں ہو گیا تو ہم نے اب ایک دیا تو عبد الرحمان کا ریکارڈ سیف ہو گیا عبد الرحمان فرادر نے عبداللہ میں گیا ایڈریس میں کراچی پاکستان آگیا ڈیٹ او برت بھی آگیا اور ڈیٹ او ایڈمیشن بھی آگیا اس طریقے سے ریکارڈ سیف ہو گیا اب میں چاہتا ہوں جیسے سیف ہو جائے فوراں سے میرے پر یہاں گریٹ میں بھی شو ہو جائے تو وہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو کوٹ آپ نے لوڈ ایونٹ پر لیا ہے اس کو کوٹ کو میں یہاں اٹھا کے کٹ کر دیتا ہوں اور اس کو ایک وائیڈ تاخی Hiı میں تاخیم می توٹ میں ڈالیتا ہے تاکہ ہم ری Opportunity کوٹ کوٹ دیوuit کرسکیں گے اس کو didgin30 a.m نے کیا وائیڈ کوئی بھی رکھ دیا ہم نے کوئی بھی نام رکھ دیا آپ نے اس کو اور اسے اندر آیا میں نے کوٹ کو پاس کر دیا اگر تمام ریکارڈ دیکھنا جاتے ہیں تو اب اسی کال اٹھا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس pack van پوٹrière تاخیم اٹھا دیتا ہوں اس کو کوٹ آٹا ہے کمنٹ کر دیتا تھا آپ کے باس رہے اور اگر مانگیں گے تو میں آپ کو کوٹ بھی دے دوں گا تو اب یہ جو میں نے یہاں پر میں فیل گریٹ کے مہترے پاس کر دیا وہ میں اس کو لوڈی وڈ میں بھی مہترے کول کر لیتا ہوں پھر سے پتہ جب لوڈ ہوگا تو بھی سارا ڈیٹا لے کر آئے گا اور جیسے سیو ہو جائے گا تو سیو ہونے کے بعد بھی ڈیٹا یہاں پہ ہمیں آکے جو ہے وہ گریٹ میں فیل کر کے شو کر دکھا دے گا تو اب دیکھیں جہاں پہ آکر میں نیا ریکوڈ ڈالتا ہوں میں نے کہا ایک سال ہے سلیم کا نام دیتا ہوں میں عبدال نام دیتے ہیں ڈیٹ او برد اس کو میں کوئی بھی دیتا ہوں 2008 نے دی ڈیٹ او ایڈمیشن میں اچھی رکھ دیتا ہوں یہاں چلیں میں اس کو ڈیٹ او ایڈمیشن کل کی دیتا ہوں جو جسٹڈے تھا اور یہاں میں دیتا ہے کراچی اور ہم نے کہہ دیا فور ایڈمپل ہم نے کلیفٹن کلیفٹن کر لیتے ہیں اور سیو کر دیا پھر اسے ریکوڈ سیو ہو جائے گا ساتھ میں آپ کے پاس گریٹ میں ایڈیٹا شو بھی ہو جائے گا میں نے آڈو جو لیا تھا وہ لیا تھا بسکلی اسنڈگ آڈو لیا تھا تو اسنڈگ آڈو لیا تھا پھر اسنڈگ آڈو کی وجہ سے اس کا نام اوپر جا رہا ہے تو یہ آپ کا ریکوڈ سیو ہو گیا دیکھیں سلیم کا ریکوڈ سلیم عبداللہ جہاں بھی ریکوڈ سیو ہو گیا تو اس طرح سے ہم ریکوڈ کو سیو کرتے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں اس کے بعد میں نیکس ویڈیو میں میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ اور پھر اس طرح سے ہم جو ہے وہ ڈیلیٹ وغیرہ بھی کریں گے اور لاغن بھی ہم نے کرنا ہے تو اس کی ساتھ سے پریکٹس رکھیں اور پسند آئے تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں ویڈیو کو تاکہ میں ماضی فردہ جاہز طرح سے ریکوڈنگ کرتا رہا ہوں موسیقا